ویلکم مائی ڈیئر راکارٹس زیادہ تر موویز کا کلائمیکس ہم گیس کر لیتے ہیں لیکن کچھ موویز ایسی ہوتی ہیں جن کا کلائمیکس گیس کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے آج ہم لے کر آگے ہیں ایک ایسی ہی مووی جس کا کلائمیکس آپ گیس کر ہی نہیں پائیں گے ایک لڑکی کو ایک سائیکو قاتل مار ڈالتا ہے لیکن اچانک وہ خود کو زندہ پاتی ہے اور وہ قاتل پھر اس کا قتل کرتا ہے وہ سائیکو اس کا قتل کیوں کر رہا ہے اور اتنی بار قتل ہونے کے بعد بھی وہ مڑتی کیوں نہیں یہ سب اس تھرلنگ ہورر مووی میں بہت ہی انٹرسٹنگ اور شاندار ٹویسٹ کے ساتھ دکھائے گیا ہے تو آج کی مائنڈ بوئنگ ہورر مووی کا نام ہے سلیویج جو کی دوہزار چھے میں ریلیز ہوئی تھی باقی دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا تو مووی کی شروعات میں کلیر نام کی لڑکی کو دکھاتے ہیں جو ہائی سکول میں پندھے کے ساتھ ساتھ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں پار ٹائم جوب بھی کرتی ہے ایک دن وہ اپنے بوائی فرنڈ جیمی کے لیے انتظار کرتی ہے جو روز اسے پک اپ کرتا ہے تب ہی وہاں پر جیمی کی گاڑی آتی ہے لیکن اس میں جیمی نہیں کوئی اور ہوتا ہے کلیر پوچھتی ہے کہ جیمی کی گاڑی تم کیوں چلا رہے ہو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس سے تمہیں کیا تم جاؤ تو اس میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں گھر ڈراؤپ کر دوں گا ورنہ یہی بیٹھی رہو ویسے میرا نام ڈیوک ہے اب کلیر جیمی کو کال کر کے پوچھنا چاہتی ہے لیکن سنگنل نہیں ملتا پھر کوئی راستہ نہ پا کر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے راستے میں ڈیوک اس کے ساتھ فلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کلیر بہت ہی انیزی فیل کرتی ہے اس گاڑی کے پیچھے بلیو کلر کے کور میں کچھ رکھا ہوتا ہے جو لاش جیسا لگ رہا ہے ڈیوک کہتا ہے کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی میں نے سچ میں کبھی نہیں دیکھی لیکن کلیر اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی اب ڈیوک تنگ آ کر کلیر کو اپنی اور موڑتا ہے تو کلیر چلاتی ہے کہ خبردار جو مجھے ٹچ کیا تو چپ چاپ گاڑی چلاو پر ڈیوک چپ نہیں رہتا اور کہتا ہے کہ تمہارا فیس کتنا سوفٹ ہے کلیر گاڑی کو رائٹ ٹن کرنے کو کہتی ہے اور گھر کے پاس آتے ہی وہ ڈور کھوننے کو کہتی ہے تو ڈیوک کہتا ہے کہ مجھے اپنا گھر نہیں دکھاؤگی کیا مجھے دیکھنا ہے کلیر بینہ کچھ کہت جلدی سے اتر کر گھر کے اندر چلے جاتی ہے اور ڈور لوک کر دیتی ہے یہاں کلیر اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے لیکن لگتا ہے وہ کہیں باہر گئی ہے کلیر تراند گھر کے پیچھے سے جیمی کو کال کرتی ہے لیکن وہ کال نہیں اٹھا تھا تو کلیر وہ اس میسیج چھوڑ دیتی ہے کہ آج تمہاری گاڑی کو کوئی ڈیوک نام کا آدمی چلا رہا تھا وہ بہت انڈیسنٹ آدمی ہے اور پتہ نہیں مجھے اس سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے تم جلدی سے میرے گھر آ جاؤ بس تب ہی کوئی دروازہ نوک کرتا ہے کلیر دیکھتی ہے کہ یہ تو وہی ڈیوک ہے وہ بھی کلیر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے سنوکلیر میں جانتا ہوں تم اکیلی ہو مجھے اندر آنے دو تم سے ضروری بات کرنی ہے لیکن کلیر کہتی ہے کہ چپ چاپ چلے جاؤ ورنہ پولیس کو ابھی کال کر دوں گی تب ہی ڈیوک کلیر کو جھمکا دکھا کر کہتا ہے کہ یہ گاڑی میں گر گیا تھا میں یہی دینے آیا ہوں کلیر تب بھی دروازہ نہیں کھولتی تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے دروازے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں بعد میں اٹھا لینا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے کلیر دھیرے سے دروازہ کھول کر دیکھتی ہے کہ ڈیوک گاڑی لے کر جا رہا ہے وہ باہر نہیں نکلتی اور صرف اپنا ہاتھ باہر کر کے جھمکا اٹھا لیتی ہے اور پھر دروازہ جلدی سے لوک کر کے اندر بھی آ جاتی ہے لیکن اب بیکڈور کو کھلا دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے کہ کہیں وہ یہاں سے اندر تو نہیں گھس گیا وہ جلدی سے بیکڈور کو بھی لوک کر کے مڑتی ہے لیکن ڈیوک گھر میں گھس چکا تھا وہ کلیر پر اٹیک کرتا ہے اور بڑی بے رہمی سے اسے مارنے لگتا ہے وہ لہولوان حالات میں بچنے کی کوشش کرتی لیکن ڈیوک اسے اندر کھیج کر بہت بری طرح پیٹنے لگتا ہے اور آخر میں اس کی جان لے ہی لیتا ہے صبح ہوتی ہے اور کلیر خود کو وہ ڈیپارٹمنٹل سٹور میں پاتی ہے جہاں وہ کام کیا کرتی تھی اسے لگتا ہے کہ شاید کام کرتے کرتے میں یہیں سو گئی اور مجھے ایک برا سپنا آیا ہوگا کہ میرا قتل کر رہا ہے کوئی اس دن بھی وہ کام ختم کر کے جیمی کا اندزار کرتی ہے اتنے میں جیمی کی گاڑی آتی ہے اور اب کلیر گھبرانے لگتی ہے کہ کہیں اس کا سپنا سچ نہ ہو جائے وہ بھگوان سے پراتھنا کرتی ہے کہ بھگوان اس میں ڈیوک نہ ہو بس خوش قسمتی سے جیمی ہی ڈرائیور سیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور پھر کلیر کو تسلی ہوتی ہے کہ چلو سب بڑیا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے جیمی پوچھتا ہے تمہتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو کلیر کہتی ہے کہ کل رات میں دیپارٹمنٹل سٹور میں کام کرتے کرتے سو گئی تھی اور مجھے سپنا آیا ہے کہ تمہاری بجائے کوئی اور تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر مجھے پک اپ پرنے آیا ہے پھر اس نے گھر آ کر مجھے مار مار کر میرا قتل کر دیا جیمی کہتے آ رہے اوکے اوکے یار تمہتنی ڈینشن مطلو آخر سپنا ہی تو تھا ریلاکس ہو جاؤ جیمی اسے گھر ڈروپ کر کے چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد کوئی دروازے پر نوک کرتا ہے کلیر گھبرا کر دروازے کے پاس جاتی ہے جہاں پر اس کا ایک جھمکہ پڑا ہوتا ہے یہی جھمکہ اس نے سپنے میں بھی دیکھا تھا گلاس میں دیکھتا ہے کہ باہر کوئی کھڑا ہے کلیر ڈری سمی پیچھے جانے لگتی ہے اور اپنی ماں سے ٹھکراتی ہے ہاں ماں پوچھتی کی تم دروازہ کیوں نہیں کھولتی دیکھتا نہیں کوئی انتظار کر رہا ہے یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر جیمی کھڑا ہوتا ہے وہ کلیر کو پک اپ کرنے آیا ہے روز وہی کلیر کو ڈپارٹمنٹل سٹورٹ سے پک اپ کر کے گھر چھوڑتا ہے اور پھر اسکول بھی لے کے جاتا ہے کیونکہ کلیر کے پاس ڈریونگ لائسنس تو ہے نہیں کلیر تیار ہوئی رہی ہوتی ہے اور یہاں پر جیمی اس کی ماں کی خوب جھوٹی تعریف کرتا ہے کہ آنٹی آپ کی خوبصورتی آگے تو کلیر کچھ بھی نہیں ہے کلیر اسے ڈانٹ کر کہ ڈیوک اسے بیسمنٹ میں کھینچ کر لے کے جا رہا ہے اور پھر اسے پیٹ پیٹ کر مار ڈالتا ہے کلیر اپ ڈر کر اٹھتی ہے کہ یہ ڈیوک آخر ہے کون اور روز میرے سپنے میں آ کر مجھے مار کیوں رہا ہے لیکن باتھروم کا ڈور کھلا ہوتا ہے کلیر اپ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ دروازہ بند کر کے نہا رہی تھی وہ باہر آتی ہے تو بیسمنٹ سے کچھ آوازیں آتی ہے اب کلیر کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں کیونکہ سپنے میں اس سائیکو ڈیوک نے بیسمنٹ میں کلیر کا قتل کر دیا تھا وہ دھیرے دھیرے بیسمنٹ کے اندر جاتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ ماں آپ ہو کیا اندر وہ لائٹ آن کرتی ہے تو اس کی ماں کھاڑی ہوتی ہے ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے ایک چیز کھو دیتی وہی ڈھونڈنے آئے ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ اتنی عجیب آواز میں کیوں بول رہی ہو اس پر اس کی ماں وہی جواب دہراتی ہے اور کلیر کی طرف نہیں مڑتی اتنے میں فون بستا ہے لیکن کلیر کی ماں ذرا بھی نہیں ہلتی کلیر اوپر جا کر فون اٹھاتی ہے تو جیمی اسے پارک میں بلاتا ہے دونوں وہاں کھیل کر واپس آ رہے ہوتے ہیں لیکن جیمی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی جیمی کہتا ہے کہ تم اتر کر گاڑی کو ذرا دھکا لگاؤ کیونکہ گاڑی چلانا تو تمہیں آتا نہیں تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا کلیر بھی کہتی ہے تم مجھے سکھا دو نا اب جیمی اس کو سکھاتا ہے اور وہ سٹیرنگ پکڑ لیتی ہے جیمی گاڑی کو دھکا مارنے لگتا ہے ہاں کسی طرح گاڑی سٹارٹ ہوئی جاتی ہے اور وہ نکل پڑتے ہیں راستہ میں کھیت کے بیچ ایک آدمی کچھ دفنا رہا ہوتا ہے اور کلیر کو وہ آدمی بلکل ڈیوک جیسا ہی دیکھتا ہے لیکن وہ جیمی سے کچھ نہیں گہتی گھر آ کر وہ نہ آتی ہے تو لگتا ہے کوئی باتروم میں چھپ کر اسے دیکھ رہا ہے وہ باتٹپ کا پردہ ہٹاتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا وہ آئینے میں دیکھتی ہے تو اس کی بجائے ڈیوک کا ریفلیکشن دیکھتا ہے کلیر گھبرا کر آئینے کو صاف کرتی ہے تو کلیر کا ہی ریفلیکشن ہوتا ہے کلیر کا سر چکرانے لگتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ پھر رات کو ڈیپارٹمنٹل سٹور جاتی ہے جہاں وہ نائٹ شفٹ کرتی ہے رات کو کوئی کسٹمر بھی نہیں آتا اور کلیر کو بہت نیند آنے لگتی ہے وہ سو جاتی ہے اچانک کوئی آواز سن کر وہ جاگتی ہے اور سی سٹی بھی فوٹیج میں دیکھتی ہے کہ کوئی سٹور میں چھپا ہوا ہے کلیر چلاتی ہے کہ تم جو بھی ہو ابھی بھار آ جاؤ ورنہ پولیس کو کال کر دوں گی یہ گھہ کر وہ امرجنسی الام بٹن پریس کرتی ہے تھوڑی دیر میں یہاں پر پولیس پہنچ جائے گی کلیر ایک بھاری چیز اٹھا کر دھیرے سے اندر جاتی ہے اور تب ہی ڈیوک پیچھے سے اسے اٹیک کرتا ہے اور اس کا گلا دباتا ہے کلیر اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے بچاؤں میں وہ ڈیوک کی یہاں کے ہی نوچنے لگتی ہے لیکن وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور مو پر ڈیوک کا خون تھا جو اب غائب ہے یہاں تک کا سسپینس دوستوں آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے پولیس آفیسرز اسٹور کے اندر جا کر پوری چیکنگ کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ڈسٹربینس نظر آتا ہے پولیس آفیسر کلیر سے پوچھتا اچھ کرتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ وہ آدمی دکھنے میں تھا کیسا کلیر بتاتی کہ وہ لمبہ تھا اس کے بال ریڈ کلر کے تھے یہ سن کر سب ہی ہنسنے لگتے ہیں پولیس آفیسر پوچھتا ہے کہ کام کرتے کرتے تم نے شراب تو نہیں پی لی تھی کلیر کہتی ہے میں شراب نہیں پی تھی تب پولیس آفیسر اسے اسٹور کا سی سیٹی بھی فوٹیج دکھاتا ہے جس میں کلیر اکیلی اسٹور میں بیٹھی سو رہی تھی پھر اچانک اٹھ کر ایک شیلپ کے پاس جاتی ہے اور خود ہی زمین پر گر کر ہوا میں ہاتھ چلانے لگتی ہے کلیر کو وشواس ہی نہیں ہوتا وہ کہتی ہے کہ سر میں نے اسے دیکھا تا قسم سے وہ بہت ہی خطرناک سائیکو ہے اس کا نام ڈیوک ہے اوہ ڈیوک تمہارا مطلب وہ سائیکو قاتل ہاں ہاں سر کیا آپ اسے جانتے ہیں جانتا کیوں نہیں ایک ہفتے پہلے میں نے اسے شوٹ کر کے مار ڈالا یہ کہہ کر وہ ڈیوک کا اسکیچ دکھاتا ہے اور کلیر نے بھی اسی کو دیکھا تھا کلیر کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ایک ہفتے پہلے مر گیا وہ مجھ پر اٹیک کیسے کر سکتا ہے پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ پورا شہر جانتا ہے کہ ڈیوک مر چکا ہے تم نے نیوز نہیں دیکھی کیا اب کلیر بہت ہی کنفیوز ہوتی ہے تو پولیس آفیسر اسے اپنی کار میں گھر لے کے جاتا ہے تھکان کے مارے کلیر جلدی سو جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پولیس کار میں نہیں بلکہ جیمی کی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ڈیوک جیمی کو مار کر اس کی لاش کو گاڑی میں ڈال رہا ہے پھر وہ ڈرابٹ سیٹ پر بیٹھا اور کلیر کو زوڑ سے مارتا ہے اور وہ بے ہوش جب ہوش آتا ہے تو کلیر اپنے گھر کے پاس ہوتی ہے وہ رونے لگتی ہے کہ تم میرے ساتھ یہ کر کیا رہے ہو میں پولیس کار میں تھی اس گاڑی میں کیسے آئی اور تم میرا قتل کیوں کرتے رہتے ہو ڈیوک کہتا ہے کہ میں اور تم ایک ہی ہے ہم سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کچھ بھی سچ نہیں ہے اگر کچھ سچ ہے تو وہ ہیں تمہاری فیلنگز اس کی باتوں کو سن کر کلیر اور ڈڑ جاتی ہے اور گھر کے اندر بھاگتی ہے دربازہ لوگ کر کے وہ اپنی ماں کو آواز دیتی ہے لیکن ماں بھی نہیں ہوتی لیکن نہ جانے کیسے ڈیوک اندر آ جاتا ہے اور کلیر کو بیسمنٹ میں کھینچ کر رہ کے جاتا ہے وہ کلیر کی چہرے کی پہلے گھال کو کٹ کرتا ہے پھر اسے نکالتا ہے کلیر وہیں پر مٹ جاتی ہے لیکن پھر ایک بار کلیر ڈپارٹمنٹل سٹور میں آنکھیں کھولتی ہے اب کلیر سمجھ جاتی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں نائٹ شفٹ کرتے وقت ہی اسے یہ سپنے آتے ہیں وہ اسٹور سے باہر آ کر جیمی کا اندزار کرتی ہے لیکن اس کی گاڑی کو آتے دیکھ کر وہ ٹر کے مارے چھپ بھی جاتی ہے اور پھر گاڑی نکل جاتی ہے اچانا کلیر اپنی کلاس میں ہوتی ہے اور باہر جیمی اس کا اندزار کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتی ہے کہ یہ کلاس میں میں آئی کیسے کلیر کو لگتا ہے کہ ٹیچر یہ لیسن پہلے بھی پڑھا چکے ہیں وہ ٹیچر سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ لیسن میں پہلی بار لے رہا ہوں سن کر کلیر چونگ جاتی ہے کہ what is this happening وہ باہر آ کر جیمی کو ساری بات بتاتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ دیکھو محض ایک سپنے کو تم اتنا سیریسلی کیوں لیتی ہو کلیر غصہ ہو کر اتا جاتی ہے جیمی اس سے معافی مانگتا ہے اور دونوں چرچ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ فادر سے اس بارے میں پوچھ سکیں چرچ میں فادر نہیں ہوتے لیکن ایک بزرگ ہاؤس کی پر ہوتا ہے کلیر کہتی ہے کہ میں فادر سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ڈیوک نام کے آدمی کا بھوت دکھائی دیتا ہے بزرگ کہتا ہے کہ بیٹی وہ تو بہت برا آدمی تھا لیکن اکثر چرچ آتا ضرور تھا اس نے اتنے برے کام کیے ہیں کہ وہ پچھلے ہفتے مر کر نرک گیا ہوگا اس کا بھوت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تم ڈروں مت کلیر ان سے ڈیوک کا ایڈرس مانگتی ہے تو دونوں وہاں پر جاتے ہیں گھر کے پاس ایک چھوٹا شیڈ ہوتا ہے اور کلیر اس کے اندر جا کر دیکھتی ہے جیمی کو باثروم جانا ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے اتنے میں ڈیوک کو آتے دیکھ کر کلیر شیڈ کا دروازہ بند کر لیتی ہے ڈیوک شیڈ میں گھسنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی گھر کے اندر باثروم میں فلش کرنے کی آواز سن کر وہ گھر کی اور چلا جاتا ہے پھر جیمی کو مار کر بلیو کلر کی کور میں لپیٹ کر اسے جیمی کی گاڑی میں ڈالتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے اب کلیر جیمی کو ڈھونڈتے ہوئے گھر کے اندر جاتی ہے لیکن وہاں جیمی نہیں ہوتا کلیر سمجھ جاتی ہے کہ ڈیوک جیمی کو کہیں لے گیا ہوگا وہ ترند وہاں پہ رکھے ایک فون سے پولیس کو کال کر کے باہر آ جاتی ہے پھر ایک پبلک لیبری میں جا کر وہ ایک سسٹم پر ڈیلی نیوز پیپر کی ریسرچ کرنے لگ جاتی ہے اسے چلتی ہے ایک شوکنگ بات پتا جیمی مر چکا ہے اور اس کی لاش ٹرک میں پائی گئی تھی اس طرح ہی نہیں کلیر لا پتا ہے اور اس کی لاش کہیں نہیں مل رہی اس آرٹیکل میں لکھا ہوتا ہے کہ ان سب کے پیچھے ڈیوک نام کے آدمی کا ہاتھ ہے کلیر چونگ جاتی ہے کہ ابھی تو وہ جیمی کے ساتھ یہاں پر آئی تھی لیکن اس میں پہلی لکھا ہوا ہے کہ جیمی مر چکا ہے وہ بڑھ بڑھاتی بھی باہر آتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے یہ ضرور کوئی میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے چلتے چلتے وہ ایک کھیت میں پہنچتی ہے جسے وہ پہلی بھی دیکھ چکی تھی وہاں ایک آدمی کچھ گارڈ رہا ہوتا ہے کلیر اس جگہ جا کر دیکھتی ہے تو لگتا ہے اندر کسی کی لاش ہے وہاں اسے وہی جھمکا ملتا ہے تا وہ ریالائز کرتی ہے کہ یہ اسی کی لاش ہے پیچھے جیمی کی گارڈی آتی ہے اور اس میں سے ڈیوک اترتا ہے اسے دیکھ کر کلیر بھاگتی ہے لیکن ڈیوک اس کو چیز کرنے لگ جاتا ہے کلیر اپنی فرینڈ کی گھر جا کر چھپ جاتی ہے اس کی فرینڈ اسے شاند کرتی ہے اور پھر کلیر وہی رک جاتی ہے اگلی صبح کلیر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ نیچی جا کر دیکھتی ہے اس کی فرینڈ ڈیوک سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہے تم جا کر دیکھ لو یہ دیکھ کر کلیر وہاں سے بچہ نکلتی ہے اور جیمی کی گارڈی میں چڑھ جاتی ہے ایک دن جیمی نے اسے تھوڑی ڈرائیونگ سکھائی تھی جس کی مدد سے اب وہ گارڈی کو اسٹارٹ کر کے چلانے لگتی ہے لیکن ڈیوک اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ گارڈی میں جمپ کر کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے ہین وقت پر کلیر دور کھول کر اسے باہر دکھے دیتی ہے کچھ دور پر اسے پیچھے سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے وہ ترنت گارڈی روک کر پیچھے جاتی ہے اور دھیرے سے بلوک کور کو کھولتی ہے تو جیمی خون سے لطپات ادماری حالت میں پڑا ہوتا ہے وہ کلیر کو پکارتا ہے تو کلیر چلانے لگتی ہے کلیر نے بیچ سڑک پر ہی گارڈی روک دی تھی لیکن اب وہ گارڈی کے ساتھ اپنے گھر کے آگے کھڑی ہوتی ہے اب اسے پھر سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہاں کیسے آئی گھر کے اندر سے اس کی ماں اسے بلاتی ہے اور اسے بیسمنٹ میں آنے کو کہتی ہے کلیر وہاں جا کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں جلدی چلو یہاں خطرہ ہے پر ماں کہتی ہے تم کہاں جاؤ گی کلیر تم چاہے کچھ بھی کر لو لیکن اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی یہ کہہ کر وہ کلیر کو پیچھے موڑتی ہے تو وہاں ڈیوک چاکو لے کر آ رہا ہوتا ہے ماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں یہ آپ نے مجھے مار ڈالے گا مجھے ماں مت بولو کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں اور کلیر تو کبکہ مر چکی ہے جیمی بھی مر چکا ہے اور ان دونوں کو تم نے ہی مار ڈالا یہ کیا بک رہی ہو ماں میں کلیر ہی تو ہوں تمہاری بیٹی اس پوائنٹ پر آپ نے کلیمکس کا گیس کر لیا کیا دوستوں اگر کر لیا تو کومنٹ سے بتا دیجئے اب کلیر کی ماں بتاتی ہے تم کلیر نہیں ڈیوک ہو کلیر رونے لگتی ہے کیونکہ وہ کسی کی بات پر اب وشواس نہیں کر پاتی وہ چلاتی ہے کہ میں ڈیوک رہی ہوں آپ کی بیٹی کلیر ہوں اچانک اس کا روپ ڈیوک جیسا ہو جاتا ہے اور جو ڈیوک چاکو لے کر آیا تھا وہ اس ڈیوک کے چہرے کی کھال کو کاٹ کر نکالتا ہے اور کلیر وہیں مر جاتی ہے لیکن آگلے شاٹ میں کلیر پھر سے اپنے ڈیپارٹمنٹل سٹور میں آنکھیں کھولتی ہے اصل میں اس کہانی میں شروع میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ دھرتی پر نہیں نرک میں ہو رہا تھا ڈیوک ایک سائیکو قاتل تھا جس نے بے رہمی سے جیمی اور کلیر کا قتل کر دیا کلیر کی لاش کو کھیت میں دفنا کر وہ جیمی کی لاش کو ٹرک میں کہیں لے جا رہا تھا لیکن تب ہی پولیس نے اسے پکڑ لیا پر ڈیوک ان سے بچ کر جنگل کے اندر بھاگا تب ہی پولیس آفیسر نے اسے شوٹ کر دیا تھا اور وہ مر گیا پولیس نے پریس کو خبر دی کہ جیمی مر چکا ہے اور اس کے لاش ایک ٹرک میں ملی انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کلیر کا کہیں پتا نہیں چلا اور وہ زندہ بھی ہے یا نہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے ڈیوک کے مرنے کے بعد اس کی آتما نرک جاتی ہے کیونکہ اس نے کئی برے کام کیا تھے نرک میں اسے یہ سزا ملی کہ وہ کلیر کا روپ لے کر بار بار موت کا وہ درد محسوس کرے گا جو اس نے جیمی اور کلیر کو دیا تھا پوری مووی میں جو کلیر تھی وہ کلیر نہیں ڈیوک تھا جو اپنے برے کاموں کی سزا بھکت رہا تھا اس کا ہنٹ مووی میں کئی بار دیا گیا ہے دوستوں ذرا دھیان سے سن لیجئے جیسے کہ ڈیوک کلیر سے کہتا ہے تم اور میں ایک ہی ہیں پھر آئینے میں کلیر کو اپنا نہیں بلکہ ڈیوک کا ریفلیکشن دیکھتا ہے لیکن ایک اور کوششن آتا ہے کہ اگر ڈیوک کو نرک میں سزا دینی تھی تو اس کے روپ کے بجائے کلیر کے روپ میں اسے سزا کیوں دی گئی وہ اسی لئے تاکہ وہ خود محسوس کرے کہ ڈر ڈر کے جینا اور پھر بے رحمی سے مارا جانا کتنی بڑی سزا ہوتی ہے اس لئے نرک میں ڈیوک کلیر کی وہ ساری بیضنا جھیل رہا ہے جو اس نے دھرتی پر کلیر کو دی تھی اور ہر بار یہ ریپیٹ اس لئے ہو رہا تھا تاکہ ڈیوک کی سزا کبھی ختم ہی نہ ہو اور دوستو آپ ہمارے دوسرے چینل جہاں پر ہم مووی کی انیلیسز کرتے ہیں اس چینل کو کر دیجئے سبسکرائب موویز ویدر کو اسی کے ساتھ یہ مائنڈ ڈوئنگ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اور خیال رکھیں ہمارا سبسکرائب کر کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی تینکس ور واشنگ